تو ناظرین آج پھر افان خوسرٹ صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ آج آپ نے اپنی ان بیٹیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے آج ہمارے صرف ایک گیم شو کھیلنا ہے کھیلوں بھا اب میں ان بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ ان پر یہ بچیاں تھی ان پر ایک مرد نے ظل پیئی میں مرد تھا مجھ پر بھی ایک مرد نے ظل پیئی وہ کیا ہوا مجھے آج یاد آئی وہ ساری بات بریک کے بات بتائیں گے مجھے بریک پہ جانا ہے تاکہ ہم تفسیر سے سن سکے جناب ریتنگ چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جانے گے کہ ایک مرد نے مرد پہ کیسے زم کے ارفان خوسرٹ صاحب کی کہانی بھی سنیں گے اور یہ غم کے بادل ہیں اب چھٹنے جاہیے اب مسکراہت نظر آری چاہیے کہا ہے نا سمائل اگین تو سمائل اگین جناب لیتنگ بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیک ناظرین واپس آتے ہیں اور اس وقت میں گولڈن سن کے کوکنگ اوئل اور گولڈن سن بناسپتی کے اس کچن میں کھڑی ہوں اور جلدی سے جاروں کی شہف سمیا اور شہف آران آج بناہ رہے ہیں آج ہم بنائیں گے مانگو پاسٹا یہ بسیکلی فروٹ اور ویجٹیبلز کے ساتھ بنتا ہے اور اس کی بہت سیزنگ بہت ہی سمپل ہوتی ہے بلیک پیپر صالت اور لیمنز اور ہم اس میں کوئی بھی فوڈیوز کر سکتے ہیں مہنگو کیونکہ مہنگو سیزن کا ہے تو اس حساب سے بنا ٹیماتر شملہ میں صلات اور کھیرا سیکنڈ ریسیپی ہماری ہے چکن تمپورہ آج ہم نے تھوڑا سا سیگمنٹ میں جو نا لائٹ سیزنگ بلکل سیزنگ رکھا ہے اس میں بھی ہم لوگ صالد پیپر میدہ کون فلور انڈیوز کر رہے ہیں اس کو مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کریں گے اس کو بیٹر بنا کے فرائے گے کہ آپ لوگ پھر اپنے کام شروع کریں میں چلتی ہوں وہاں عفان خوزر صاحب کی کہانی بھی تو سننے کے آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جی بلال بھائی عفان بھائی آپ بتا رہے تھے کہ ایک مرد نے آپ پہ ظلم کیا ہاں جی اور وہ مرد اب اپنے بچوں کو جب مجھے ٹی وی پر دیکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ جو نشان اس کے موں پر پڑا ہوا ہے یہ پورا تھا اور پیچھے سے کمر بھی جلی ہوئی ہے وہ ہوا ایسا کہ ماں نے ہمیں دونوں بھائیوں کو کہا ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ سبزی بھائی لیا تو ان دنوں میں ٹاٹ کے تھیلے ہوتے تھے وہ تھیلہ لے کر تو ہم دونوں بھائی جا رہے تھے سبزی لینے کے لیے گھر کے پاس ہی ایک موٹر ورک شاپ تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کپڑے موبل آئل میں پیٹرول میں بھیگے ہوئے وہ پیٹ دیتے ہیں کچھ بچوں نے وہ ایک کپڑا اٹھا کے اس کو آگ لگا دی اور ایک نے ایسے ایک لکڑی سی لے کرنا تو اس پہ اٹھایا ہوا تھا ایک اور بڑا لڑکا وہ سامنے سے آیا اور اس نے ہمیں سے تھیلہ چھینا اچھا اب اللہ جانتا ہے کہ اس نے ان کو بھگانے کے لیے یہ کیا تھا کیا اس نے وہ تھیلہ اس آگ پر مار کر اس نے کہا چلو ہے دوڑ جو ہے تو تو وہ پورا کا پورا کپڑا جو تھا آگ والا وہاں پہ آگیا وہ مجھ پہ آگیا اور وہ اس میں چونکہ موبل آئل ہوتا ہے سیاہ دھواں ہوتا ہے اس کا بہت تو وہ میرا موہ پیچھے سے کمر ہوئی ہوئی اب بچے سب مجھے لے کے تو واپس گھر اور میں رونے لگ گیا کوئی مجھے جا رہے میں کوئی سات آٹھ سانتا تھا اچھا اممہ ہماری جو تھی خدا کو ان کی مغفرت کرتا وہ پنجابی نہیں سمجھتی تھی وہ بچوں نے کہا کہ سڑ گئے وہ ان کو سمجھ آیا کہ گئر گئے وہ سمجھی کوئی کچڑ با گئرہ ہے کچڑ ہے انہوں نے پانی لے کر لیا تو وہ اس سے کیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ پھر مجھے تو بلکل عجیب سی کیفیت تھی میری مجھے جب ہسپٹل میں ہسپٹل میں داخل کیا گیا وہ برن جونٹ میں وہاں انہوں نے ایک چپل بنانے والی فیکٹری تھی وہاں بھی آگی لگی وہاں کے جو وہ متاثرین آئے ہوئے تھے وہ بھی اسی وارڈ میں تھے تو بہرحال آج ان بچوں کو دیکھ کر مجھے وہ اپنی تکلیف یاد آئی لیکن ہوئی ایسی بات نہیں ظلم کرتا رہے گا اور یہ تو ازل سے چلتا رہا ہے ازل سے چلتا رہا ہے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ ان بچی ہیں بچیاں آپ کو اپنا گھر سمجھ کے آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہیں اور یہاں سے بہت ہی کامیاب ہو کر سرفراس ہو کر یہاں سے نکلتی ہیں آپ کو ذاتی طور پر کیا کمی محسوس ہوتی ہے معاشرے کی بے حصی زیادہ آپ کو جلاتی ہے یا ایکنومکس آپ کو رولاتی ہے کہ ان کی ہلپ کرنے کے لیے کیا چاہیے کیا چیز زیادہ دکھ دیتی ہے بہت سارے اس کی ریزنز ہیں مطلب یہ تو ایک کوئی وشیس سا سرکل آپ اس کو پکڑیں تو لگتا ہے یہ غلط ہے اس کو پکڑو تو یہ گم ہو جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے تو مذہب سے دوری بھی نظر آتی ہے ظاہر ہے جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جب روئیوں کی بات کرتے ہیں تو بے حصی کی انتہا ہے مطلب آپ جس سے عشق کرتے ہوں جس کے ساتھ آپ بچے بھی آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی سوچ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ جو تربیت تھی ماں کی اس میں بھی بہت کمی آگئی ہے کیونکہ بچیوں کو تربیت دینے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ بھی کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے یہ وقت ہے یہ نہیں ہے لیکن لڑکوں کی تربیت میں کہیں کتا ہی رہ جاتی ہے اور وہ کتا ہی جو ہے وہ پھر بعد میں ان کے حرکتوں سے ان کے طریقے کار سے ان کے عمال سے نظر آتی ہے اس وقت ماں جو ہے وہ اس کو روکتی نہیں ہے اس وقت بھی وہ روکے مجھے بھی بتائے کہ اگر آج بھی میری ماں میرے بھائیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مگر یہ وہ بچے ہیں جو کہ اتنے زیادہ بے بہرا ہو چکے ہوتے ہیں جن کو کوئی تمیز لے رہ جاتی اس وجہ سے وہ بلکل ہی آپے سے باہر ہوتے ہیں آپ کبھی ایسا لگا کہ یہ سارے لوگ سوائے ساری بچیاں جو آپ کے پاس آتی ہیں کبھی زمانے نے آپ کے ساتھ یہ روئیہ اکس کیا ہو کہ آپ یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں نے یہ بات آپ سے تنظر کی تھی یہ واقع ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں اگر آپ نے ان کو راہ دکھائی پولیس کی اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا بھی یہ حشر ہوگا تو میں کہتے ہیں نینی بیٹے نہیں بھائی میں تو اسے فلا جی کرا رہی ہوں اس کے علاوہ جو یہ بچیاں ہوتی ہیں جس سے جس سے رکسانہ جائے وہ کام کرتی ہیں یہ ہماری بہت سی بچیاں جن کے آپریشنز کے بعد اب شکر علمدللہ یہی پہ امپلوئی بھی ہو آپ کی امپلوئی بھی ہو حضرت انتہائی عدب کے ساتھ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی تربیت ہے جو مردوں کے اندر نہیں آپ کو آج نظر آرہی جس کی وجہ سے اتنا ہلکا مرد پیدا ہو رہا ہے دیکھیں ایک تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضرور ہے تعلیم وہ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے یہ کون کرے گا تربیت صرف ماں کر سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس اولاد سب سے زیادہ وقت گزارے تکلیف بھی ہوتی تو ماں کے پاس ہی جاتے مار بھی کھا کے بچہ ماں کے پاس ہی جاتا مولے سے لڑائی ہوگی تو بھی وہیں جائے گا اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے میرا ماشاءاللہ پوتا ہے صحیح تو اس کی ماں اس کی شکایتیں کرتی ہے اور وہ ساڑھے چار سال کا بچہ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں میں نے کہا بیٹا اس کو جیسے تم مجھے بلکہ اس کی شکایت اس کے سامنے کیا بھی نہ کرو گئے زدنا اس میں کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی بڑا ہے جس کو یہ بتاتے ہیں اور یہ میری ماں سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے لرخوف تمہارا ختم ہو گیا وہ میرا بھی ہو جائے اس کو پیار محبت سے سمجھایا گیا ہم نے جس دور میں پرورش اپنے گھر میں پائی اس دور میں اگر ہم باہر لڑتے تھے ہمیں یہ دوسرا مارتا تھا لڑتے تھے تو گھر آتے تھے تو امہ سے مار پڑ جاتی تھی کیوں لڑائی کی بات ان کی بڑھا رہا ہوں وقفے پہ جانا ہے اگر باہر سے چوٹ لگ گئی اور گھر آگے پھر آگے پھر آگے مار پڑھی چوٹ کیوں لگوا کر آئے چوٹ کی لگوا کر آئے جناب یہاں لیں گے ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں میری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آج ان کے سپنے پورے کریں گے رفان خوسٹ صاحب اور مصرد مزبا صاحبہ کیونکہ سمائل اگین مسکرانا تو پھر ضروری ہے آ کے مزید آپ سے گفتگو کروں گی لیکن یہاں لے دیں بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کھیلیں گے اپنے کے سپنے موسیقی